کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے دنیا بھر کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن کی ہر ایک سطر میں قرآن کی ہر ایک آیت میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے جو بنالے عادت جو بنالے عادت اپنی تلاوتِ قرآن کو قسم خدا کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اے سن میرے معزز بھائی عبداللہ نعیم صاحب اس تو بعد میں خطبہ صدارت واسطے دعوت خطاب پیش کرنا کاری اظہار احمد بلوج صاحب مائک تشریفیان اور خطبہ صدارت پیش کرنا کاری اظہار احمد بلوج صاحب اور دیگر مہمانہ گرامی کررا اور خطبہ میرے انہیں جیسے ہم نے گزارش ہے کہ وہ اگر اس پیش تشریف لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نمده ونستعینه ونستغفر ونمن به ونتوکل وعلي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یاده اللہ فلا مزل ومن يزللہ فلا هادي لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک لا ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یسکر فی حسمه و سعا فی خرابیها صدق اللہ العظم عدرات سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں حمد اور موقع تعدد کیا کہ اس کے گھر کی تعمیر کا ذریعہ ہم بنے اور اس کے بعد اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے بعد سب سے زیادہ شکریہ میں اپنے انتائی محترم بھائی جنابکاریدوشکور صاحب حافظ اللہ تعالی جو ایک بہت اچھے استاد ہے استاد حدیث ہے اور چھوٹی عمر میں میں تو انہیں کہتا ہوں کہ وہ شیغ الحدیث ہے اور ایک بہت اچھا دینی ادارہ جیچاوتی کے اندر چلا رہے ہیں یہ ان کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنے اللہ تعالی کے بڑے اور وسیع گھر کے اندر موجود ہیں یہ بہت زیادہ اس کے اندر ان کی محنت شامل ہے اور اس کے بعد سبیدار و شناک صاحب ان کے باقی جتنے ساتھی ان کے بیٹے جنہوں نے دن رات اس کے لیے کوشش کی محنت کی علاقہ بھر کے لوگ اور ساری جماعت اہلِ حدیث ساہیوال کے ہر شخص نے اپنا اپنا اس کے اندر کسی نے زمین کی خریداری کے اندر کسی نے ملڈن کی تعمیر کے اندر یعنی ہر شخص نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے کسی نے دعا کی ہے کسی نے پیسے دی ہے کسی نے کچھ کسی نے کچھ پرحال میری اللہ تعالیٰ سے محبود غزنوی نے اپنے دور کے اندر ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس مسجد کے دائیں بھائیں فوجی پہرا بٹھا دیا کہ کسی شخص کو ایک روپیہ اس کی ایک روپیہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اور مسجد مکمل ہو گئی جب مسجد کا افتتاہ ہو گیا تو محمود غزنوی کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو اس کے لئے ایک محل بنایا اور اس محل کے سامنے ایک ترخان کا محل محمود غزنوی بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو مجھے تو اس پر آتی ہے کہ یہ میرا محل ہے مسجد کی وجہ سا مگر یہ سامنے ایک ترخان مستی کا محل یہ ایسی ہے یہ کیوں یہاں پر آگئے اس نے اس قام کے انچارج کو بلایا اور اپنا خواب سنایا اس نے کہا محمود غزنوی کو کہ جراب ہم نے کوشش تو بڑی کی کہ کسی کا ایک روپیہ نہ پڑے سمجھ نہیں آئی ہے ترخان کا محل کیوں بن گیا بڑی جستجو اور محلت اور کوشش کے بعد یہ پتا چلا کہ جو مسجد کا پرنالہ جب اس نے بلایا تھا تو اس کی مزدوری نہیں اللہ رب العزت نے اس مزدوری کے عوض جتنا بڑا محل محمود غزنوی کو اتا کیا اتنا اس ترخان کو بھی ادا کرتا محمود غزنوی نے دوبارہ حکم دیا کہ مسجد کو گیرا دیا جائے اور پورے شہر کو حکم دیا کہ شہر کا ہر بندہ اس کے پاس چاہے ایک ایٹ ہے ایک پیسہ ہے وہ لے آئے کیونکہ انسان کی اکل محدود ہے اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے وہ چاہے تو سب کو بے انتہار بڑے بڑے محل اتا کر سکتا اس لیے ہماری جتنی سوچ ہم تو بہت چھوٹے ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں کا بھائیوں کا جماعت کے دوستوں کا علماء کا بالخصوص علماء نے بڑا ساتھ دیا ان کا جہاں بھی جس جگہ کے علماء کی تائیدی نے ملی ہے اور میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے بھائی کاری ابن شکور صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کو مزید مزید جو ہے وہ دین حنیف کی خدمت کرنے کی اور مساجد کی تعمیر و توسیع کا جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کام کے در مزید برکت فرمائے اور ان کو استقامت تعافیٰ فرمائے آخری بات جو انتہائی ضروری ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کی مناسبت وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے کہ جو یہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد کا کام خراب ہو سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مسجد کی خرابی کا بائیس بنتا ہے مطلب مسجد میں جب بھی آنا کوئی دنگا فساد کوئی مسئلہ ہر وقت مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی کھڑا کرتے رہنا اور کھورتے رہنا دروازے کی طرف کے کوئی نیا بندہ تو نہیں آ رہا اور اگر کوئی بچارہ ہے نیا مسجد میں آ جائے تو پھر فوراً سارا اسلام اس پر نافذ کرنے کی کوشش کر بھائی میں آپ کو یارس کرتا ہوں کہ اس دور میں آج کے حالات میں سب سے مشکل ہے کسی کو مسجد میں لے کر آنا یہ سب سے مشکل ہے اور اگر کوئی آ جائے تو اس کو بلیز نکالیے نہیں اس پر اپنا سارا جتن سارا زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ خود اس کو ٹھیک کر دیں گا آنے دیجئے درواہ سے کھولے رکھئے اپنا دل کھلا رکھئے لوگوں کو ایک نفعہ آنے تو دیجئے اور جو مسجد میں اصل میں ہمارا طریقہ کاری اُلٹ ہے غلط ہے ہم اس پر کوشش کرتے ہیں جو مسجد کے اندر آ جائے حالانکہ کوشش اس پر ہونی چاہیے جو مسجد سے باہر ہے جو باہر ہے مسجد میں نہیں آ رہا اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے گلہ بڑا خراب برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے کیونکہ ان کے اندر ان کی محنت کے اندر بڑا اخلاص بڑی جستجو ہے بڑی محنت ہے ان کی نیتوں کے اندر کوششوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت فرمائی ہے تو امید ہے انشاءاللہ انہا کام بھی بڑے شسلومی کے ساتھ کریں گے بڑی لگن کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ براؤ